السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق آٹو سروس دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ہانڈا سی بی ونٹو فائیو ایف کے فرنٹ بریک شو جو ہے وہ چینج کریں گے اور یہاں پہ اس میں پرابلم کی آئی ہے پہلے میں یہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو چی لگے تو ویڈیو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں تو آئیے یہاں پہ ہمارے پاس سی بی ونٹو فائیو ایف مارڈل کی یہ بائیک ہے تو اس میں جب ہم ویل کو گھوماتے ہیں اس کے بریک شو جو ہے بلکل ختم ہو چکے ہیں تو ویل کو جب گھوماتے ہیں تو یہاں پہ آواز پیدا ہوتی ہے یہ دیکھیں رگڑ کی آواز آ رہی ہے کیونکہ اس کے بریک شو جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں ڈسک کے جو بریک ہیں وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں اور اس ڈسک کے ساتھ یہاں پہ رگڑ کھانے کی وجہ سے اس کی آواز پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک دم جو ہے یہ جب ہم بریک لگاتے ہیں تو ایک دم جام ہو جاتا ہے ویل اس کا یہ دیکھیں تو دوستو یہ چینج کرنا جو ہے بلکل آسان ہے تو یہاں پہ ہم نے بڑا نمبر کے یہ دو بولٹ کھولنے ہیں اس کے بعد ہم سیدھے مو والے پیچکس سے یہ بریچ شو کے جو دو پیچ ہیں یہ کھول لیں گے تو یہ ڈسک کیلپر اسمبلی ہم کھولیں گے باہر نکال لیں گے دو بولٹ کھول کے اس کے بعد بریک شو اس کے اندر ہیں وہ ہم چینج کریں گے تو اس کو چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بلکل آسان ہے اور یہ میں آپ کسی ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں تو بارہ نمبر کے پہلے ہم نے دو بولٹ کھول لینے ہیں اور اس سے پہلے ہم یہ تھوڑے سے یہ پیچ جو لگے ہوئے سیدھے مو والے بریک شو والے انہیں لوس کر لیتے ہیں تاکہ آسانی سے کھل جائے بعد میں پریشانی نہ رہے تو یہ ڈسک کیلپر اسمبلی ہم نے باہر نکال لینی ہے اور بریک شو کی حالت بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ بلکل جو ہے اس کا لوہا جو ہے اس کے ساتھ رگڑ کھا رہا ہے ڈسک جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ رگڑ آگئی ہے نشان آگیا ہے اس سے ہماری ڈسک جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو اتنا کام ہے یہاں پہ بلکل آسانی کے ساتھ ہمارا یہ جو کھلپر اسمبلی ہے یہ باہر آ جائے گی ابھی دیکھیں یہاں پہ دوستو یہ بریک شو ہیں اس کے تو ان کو ہم نے باہر نکالنا ہے تو اس سے پہلے ہم یہ اس کے پشتن جو ہیں یہ باہر آگئے ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کو ہم نے صاف کر لینا ہے صاف کر کے ان کو ہم نے واپس اندر کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ باہر آ چکے ہیں تو پہلے ہم اس کے بریک شو باہر نکالیں گے اس کے اندر جو ہے لگی ہوتی ہے ایلکی پانچ نمبر کے ایلنکی کے بولٹ ہیں وہ کھول لیں ہم نے یہ دیکھیں یہ پانچ نمبر کی ایلکی سے ہم نے یہ جو بولٹ ہیں یہ کھول لینے بلکہ یہ ہم نے لوز کرنے چاہیے پہلے ہی ذرا مشکل ہو جاتے ہیں یہ لوز ہو گیا ہے یہ بھی ہم نے لوز کر لینا ہے تو اس دوران میں دوستو ہم نے بریک جو ہے اس کی اوپر سے پریس نہیں کرنی یہ دیکھیں یہ بولٹ ہمارا باہر آ گیا ہے اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی کھول لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بریک شو جو ہے ہمارے بلکل فری ہو جائیں گے بریک شو باہر آ جائیں گے آرام سے یہ دیکھیں یہ بریک شو جو ہے بلکل اس کے اوپر سے لیدر جو ہے ختم ہو چکا ہے اور یہ لوہے کے ساتھ جو ہے یہ لوہا یہاں پہ ڈسک کے ساتھ یہ بلکل آپس میں رگڑ کھا رہا ہے تو اس کا کافی زیادہ نقصان ہے یہ آپس میں جو ہے سیز ہو جاتا ہے اور ایک دم جو ہے بریک جام ہو جاتی ہے تو یہ دوسرا بریک شو بھی ہم نے باہر نکال لیا ہے تو یہ دوستو اب اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ دو بریک شو ہیں تو یہ جو بلکل چھوٹا بریک شو جو ہے وہ اندر کی سائیڈ آئے گا جس سائیڈ پہ پشتن ہے ہمارے اور بڑا بریک شو جو ہے یہ باہر کی سائیڈ پہ آئے گا اور اس طریقے سے یہ ہم نے اس میں فٹنگ کرنا ہے تو بریک شو ہم نے اس کے بلکل باہر نکال دی ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پشتن کی جو ہے اچھی طرح سے صفائی کر لینی ہے صفائی کرنے کے بعد ان کو ہم نے اندر کی سائیڈ جو ہے دبانا ہے تاکہ یہ اندر چلے جائیں کیونکہ کافی زیادہ یہ باہر آئے ہوئے ہیں تو اس کی میں صفائی کرلوں جو ہے صفائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو بھئی یہاں پہ ہمارا یہ اس کی صفائی ہو چکی ہے پشتن وغیرہ ہم نے اچھی طرح صاف کر دی ہے اگر یہ ان میں بہت زیادہ زنگ آ جائے تو آپ انہیں باہر نکال کے صاف کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم نے اس کیلپر اسمبلی کو اس سائیڈ پر اس طرح رکھنا پڑے گا تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ نکل نہ جائے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یہ جو پشتن ہیں یہ باہر ہیں کیونکہ بریک شو اس کے ختم ہو چکے تھے ابھی ہم نے اس کو اندر کی سائیڈ دبانا ہے تو انہیں بلکل آرام سے آپ جو ہے دبا سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اندر چلے گئے اسی طرح سے یہ بھی ہم نے کر دینا ہے تو ان دونوں کو ہم نے دبانا ہے تاکہ یہ بریک شو جو ہے ہمارے آسانی کے ساتھ جو ہے فٹ ہو جائے تو یہاں پہ یہ ہمارے پشتن بلکل ساتھ جا چکے ہیں تو ابھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے وینڈر کوالٹی میں یہ بریک شو لیے ہیں کیونکہ اوریجنل اس کے بہت زیادہ مہنگے ہیں تو ہم نے یہ بریک شو اس میں انسٹال کرنے ہیں تو طریقہ اس کا بلکل آسان ہے کہ آپ نے یہ جو چھوٹے والا بریک شو ہے اس کو اندر کی سائیڈ پہ یہاں پہ رکھنا ہے اور جو بڑے والا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لگا کے اور اس سائیڈ پہ رکھ دینا ہے تو بلکل آسان ہے اس طرح رکھ کے یہاں پہ دوستو ہلکی سی اس کے نیچے تر والی ایک پتری لگی ہوتی ہے جس سے بریک شو جو ہے یہ آواز نہیں کرتے تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ اس کے اندر موجود رہے ابھی تھوڑا سا ان کو آپ نے ہاتھ سے اس طرح دبانا ہے اور یہ خیال کر لیں کہ یہ آپ کے بریک شو کا جو سراخ ہے وہ بلکل سامنے ہونا چاہیے اس طریقے سے اور یہ بولڈ جو ہے ہمارے یہ ہم نے لگا دینا ہے انہیں بھی ذرا صاف کر لیں اور اس طریقے سے بلکل آرام کے ساتھ آپ نے فٹنگ کرنا ہے اس میں جلدبازی وغیرہ نہیں کرنی ہے ہمارا بولڈ جو ہے دونوں بریک شو میں سے گزر کے آر پار ہو چکا ہے تو ہلکی سی اس کی ہم چوڑی لگا دیں گے پانچ نمبر ایلن کی سے تو اس کو ہم نے مطلب تھوڑا سا لگا دیا ہے دوسرا بولڈ بھی لگا لیتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بھی بریک شو میں سے گزر کے جو ہے ہمارا بولڈ جا چکا ہے تو اس طریقے سے دوستو یہ فٹنگ ان کی بلکل آسان ہے آپ بلکل آسانی جو ہے یہ ڈسک بریک جو ہے ریپیرنگ کر سکتے ہیں ان کے بریک شو چینج کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے اچھی طرح سے بولڈ ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پہ دوستو ہمارے بریک شو جو ہے ان کی فٹنگ ہو چکی ہے مکمل اب ہی ہم نے اس کیلپر اسمبلی کو جو ہے فٹنگ میں یعنی کہ ویل کے ساتھ فٹ کر دینا ہے تو یہ پٹنگ جو ہے ہمارے دونوں برابر ہیں فٹنگ کرتے ہو ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ ڈسک ہماری جو ہے یہ بلکل برابر فٹنگ آ جائے تو اس طریقے سے ہم نے اس کے بولڈ جو ہے یہ سامنے رکھ کے اس کے بولڈ لگا دینے ہیں بارہ نمبر کے اور اس کے بعد اس میں ایک جو کام کرنے والا وہ یہ ہے کہ ہماری دو چار دفعہ پانچ دس دفعہ ہم نے لیور کو دبانا پڑے گا تاکہ بریک کا پریشر جو ہے وہ بن جائے یعنی بریک اپنی جگہ پہ صحیح طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے تو آئل وغیرہ جو ہے وہ اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں کیونکہ آئل اس کا بریکشو نہیں ڈالے تو آئل جو ہے خود بخود واپس آ جاتا ہے تو ابھی دیکھیں ویل ہمارا یہاں پہ بالکل فٹنگ صحیح آ گئی ہے دیکھیں ابھی کیا کرنا ہے کہ دو چار دفعہ جو ہے بریک کو ہم دبائیں کہ تاکہ بریک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے دو چار دفعہ جو ہے ہم نے اس کو دبانا ہے تاکہ بریک جو ہے وہ صحیح سے ایڈجسٹ ہو جائے گی ابھی دیکھیں یہاں ہمارا پرائسر جو ہے بالکل صحیح بن چکا ہے اور بریک بھی جو ہے ہماری بہترین جو ہے بن چکی ہے کوئی اس میں سے آواز نہیں آ رہی اس میں کوئی مسئلہ کسی قسم کا نہیں ہے تو بولڈ ہم نے اس کے اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینے ہیں بارہ نمبر والے بولڈ بھی اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اور اس کے جو کیپ نٹ ہم نے کھولے تھے یہ بھی ہم نے لگا دینا ہے سیدھے مو والے یہاں جو یہ کور والے ہوتے ہیں نٹ ان کو ہم نے لگا دینا ہے بس اس میں اور کوئی خاص کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے جو آپ کو پریشان کریں صرف بریکشو جو ہے وہ بلکل آسانی کے ساتھ آپ چینج کر سکیں گے تو یہاں پہ دوستو ہماری بریکشو جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں بریک ہماری جو ہے بلکل صحیح سے کام کرنے لگ گئی ہے تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ